کہ جب ہم نالج مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو نالج مینجمنٹ کے جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ ایک سائیکل کی شکل میں ہوتے ہیں جو پہلا سٹیپ ہے نالج کیپچرنگ کا وہ باقی سارے سٹیپ میں سے گزرتا ہوا آخر میں پھر نالج کیپچرنگ کے جا کے ختم ہوتا ہے لیکن یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ ایک کلچر میں ہوتا ہے ایک آرگنیزیشن کے اندر ہوتا ہے تو اس مارڈیول میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کلچر کیا ہے اور پھر خاص طور پر ایک آرگنیزیشنل کلچر کس کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے کلچر کی بات کرتے ہیں Originally an anthropological term culture refers to the underlying values beliefs and codes of practice that makes a community what it is یہ anthropology سے anthropology ایک social sciences کا سبجیکٹ ہے وہاں سے یہ concept یا term آئی جس کو کلچر کہتے ہیں اس میں underlying کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے ہوتی ہیں عام طور پر نظر نہیں آتی یہ وہ values ہیں یا انسانوں کی سوچ ہے beliefs ہیں یا ان کا code of practice ہے code of practice کا مطلب ہے کہ practice کے دوران وہ جن باتوں کا دھیان رکھتے ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں that makes a community what it is کہ جو کسی community کا جو behavior ہے اس کا جو attitude ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں the customs of society the self image of its members and the things that make it different from other societies are its culture کہ کسی بھی society کا اس کے جو رسم و رواج ہیں اس کا جو اپنے بارے میں image ہے اس کے members کا اپنی society کے بارے میں image ہے خود اپنے بارے میں image ہے اور جو چیزیں ایسی کہ جو کسی دوسری society سے انہیں ممتاز کرتی ہیں انہیں منفرد کرتی ہیں اس کو culture کہیں گے culture is subjective and reflects the meanings and understandings that we attribute to situations the solutions that we apply to common problems یہ subjective nature کا ہوتا ہے اس میں انسانوں کی پسند ناپسند ان کے biases شامل ہوتے ہیں ان کی background اس میں شامل ہوتی ہے اور اس میں جو meanings اور understandings ہیں وہ ظاہر کہاں سے ہوتی ہیں کہ situation میں جو انسان کرتے ہیں اس society کے یا organization کے اسے ہم culture کہیں گے یا کسی خاص problem میں جو وہ behave کرتے ہیں اسے ہم culture کہیں گے اب جب ہم organizational culture کی بات کرتے ہیں تو organizations are one constituent element of society organization کوئی بھی ہو ادارہ یا industry کوئی بھی ہو وہ society سے باہر نہیں ہوتی society کا ایک subset ہوتی ہے اس کا ایک part ہوتی ہے people enter them from the surrounding community and bring their cultures with them اب جو society کا culture ہوتا ہے اس کو لے کے آتے ہیں لوگ ادارے کے اندر یعنی جو ادارے کے employees ہیں جو workers ہیں وہ اپنی society سے یعنی ادارے سے باہر سے اپنے values کو belief system کو لے کے آتے ہیں اس کے اندر اس کے باوجود it is still possible for organizations to have cultures of their own اس کے باوجود جو organizations ہیں وہ اپنا الگ سے culture بنا سکتے ہیں اس قابل ہوتے ہیں اور اسی کو ہم organizational culture کہیں گے they are embedded in the wider social context but there are also communities of their own with distinct rules and values کہ گو کے وہ society کا حصہ ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک boundary کے اندر ایک institution کے اندر وہ اپنی values کو رکھ سکتے ہیں اور وہ values اور rules ان کے distinct ہو سکتے ہیں جو کسی دوسرے ادارے سے مختلف ہوں گے یہاں پہ آپ یہ دیکھئے کہ اس کے جو systems ہیں سارے کے سارے knowledge capturing ہے knowledge management میں اس کے بعد knowledge sharing ہے پھر knowledge application ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے capturing ہے یہ سارا جو process ہے یہ knowledge management cycle کہلاتا ہے لیکن یہ cycle جو ہے یہ محدود ہے ایک organizational culture کے اندر اور یہ جو organization ہے یہ موجود ہے ایک organizational environment کے اندر جس کو ہم society کہیں گے کہ society میں ایک organization ہے organization میں ایک knowledge management کا cycle یا system ہے اور اس طریقے سے جو knowledge management کا کام ہے وہ organization کے culture سے متاثر ہوتا ہے اس کے culture سے وہ بہتر بھی ہو سکتا ہے اس کے culture سے knowledge management کے process کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو basic question for cultural analysis کہ جب ہم کسی organization کے culture کا analysis کریں گے تو ہمارے سامنے کون سے questions ہوں گے what are the shared frames of reference that make organization possible اس organization کو ممکن بنانے کے لیے ایسے کون سے frames of reference ہیں کہ جو آپس میں share کیا جا سکتے ہیں ایسے کون سے سوچیں ہیں ایسے کون سے values ہیں ایسے کون سے customs ہیں ایسے کون سے rituals ہیں کہ جو اس organization کے ساتھ مقصود ہیں اور جو shareable بھی ہیں where do they come from وہ جو frames of references ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں اس کا source کیا ہے how are they created communicated and sustained کہ یہ create کہاں سے ہوتے ہیں یہ پھر دوسروں کے ساتھ share کس طریقے سے ہوتے ہیں اور یہ پھر sustain کیسے کرتے ہیں ان کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی یہ کئی کئی سال تک چلتے کیوں رہتے ہیں اس قسم کے سوالوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم کسی بھی organization کے culture کو میئر کر سکتے ہیں اس کا analysis کر سکتے ہیں organization culture کی ایک definition ہے آپ کے سامنے it is a pattern of basic assumptions invented discovered or developed by a given group as it learns to cope with its problems of external adaptation and internal integration that has worked well enough to be considered valid and therefore to be taught to new members as the correct way to perceive think and feel in relation to those problems اب اس definition میں آپ دیکھئے کہ یہ کچھ basic assumptions ہیں جو یا تو invent ہوئیں یا کہیں سے discover ہوئیں یا develop ہوئیں ایک given group نے کی اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں کہ باہر سے جو نالج جا رہا ہے اس کو adapt کر کے اپنا حصہ کیسے بنانا ہے یا ایک community internally آپس میں کیسے cohesiveness یا integrity کو قائم کرے گی مل کے کیسے کام کریں گے وہ لوگ اس کا فیصلہ ان assumptions کی بنیاد پر ہوتا ہے اور یہ پھر بنائے بھی جاتے ہیں یہ جو کلچر ہے یہ بنایا بھی جاتا ہے اور پھر نئے جو members ہیں اس community کے ان کو inculcate بھی کیا جاتا ہے ان تک یہ transfer بھی کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی members community کا حصہ بنے اس کو ایک correct way سکھا جائے کہ وہ کیسے سوچے کیسے behave رکھے key elements of organizational culture ایک culture کے اندر کیا شامل ہوتا ہے stated and unstated values ایسی values جو ظاہری بھی ہو سکتی ہیں کہیں لکھی ہوئی کہیں جو ہے وہ بولی ہوئی یا پھر وہ hidden بھی ہو سکتی ہیں tacit knowledge کے طور پر overt and implicit expectations for member behavior کہ اس community کا جو member ہوگا اس کا ظاہری رویہ کیسا ہوگا اور اس کا خفیہ رویہ کیسا ہوگا یہ expectations ہیں یہ expectations overt یعنی ظاہری بھی ہو سکتی ہیں اور یہ implicit یعنی hidden بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد customs and rituals جو بھی رسم ہیں رواج ہیں جو وہاں پہ events منققت کیے جاتے ہیں جس قسم بھی آپ culture میں شامل کرتے ہیں اس کے بعد ہے shop talk اب یہ کیا concept ہے typical language used in and about the group اس group میں انسان آپس میں کس طرح کی terms استعمال کرتے ہیں کس طرح کی language استعمال کرتے ہیں ان کا jargon کیا ہے آپس میں بات چیز کرنے کا یا اس group کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ کس طرح کی بات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں مل کے ایک organization کے culture کو شوگ کرتی ہیں اسی طرح سے key elements of culture میں جو شامل ہیں وہ ایک climate بھی ہے climate کیا ہے the feelings evoked by the way members interact with one another with outsiders and with their environment including the physical space they occupy کہ جو members ہیں community کے کس طرح سے وہ feeling رکھتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ behave کرتے ہیں interact کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اور جو اس community سے باہر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اور جو ان کا environment ہے جو دفتر کا محول ہے جو physical objects ہیں جو physical space ہے اس کے ساتھ کس طرحے سے interact کرتے ہیں اب اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جیسے بعض اداروں میں صفائی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے بعض اداروں میں امانداری کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے بعض اداروں میں اور کئی ایسی feelings ہیں جن کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک climate پیدا کیا جاتا ہے اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ ہے metaphors and symbols ایسے symbols کون سے ہیں ایسے نشان کون سے ہیں ایسے اشارے کون سے ہیں کہ جو اس ادارے کے لوگ use کرتے ہیں which may be unconscious اور embodied in other cultural elements جو unconscious ہو سکتے ہیں جس پر زیادہ سوچا نہیں گیا جس کے بارے میں لوگ شاید کبھی بات بھی نہیں کرتے لیکن ان اشاروں سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ communication کرتے ہیں اور یہ جو اشارے یا symbols ہیں یہ کسی دوسرا جو element ہے جیسے rituals ہیں یا جیسے دوسرے elements ہیں ان میں بھی show ہو سکتے ہیں اور یہ سارے elements مل کے ایک organizational culture کو ظاہر کرتے ہیں